السلام علیکم دوستو مجیب ویناکو ہے اور یہاں پہ ہم ٹکٹ لینے آئے ہیں یہ ٹکٹ در ہے تو رش بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ آج کے لئے ہے کل کے لئے جو ہے ٹکٹ ہم بوکنگ کرنے آئے ہیں انشاءاللہ ابھی کل کے لئے ہم ٹکٹ لیں گے اور انشاءاللہ کل کے لئے ہم پہلے یہاں سے روانہ ہوں گے دو تاریخ بہت کو انشاءاللہ ڈیڑھ بجے لیکن رش بہت زیادہ عید کا مطلب ہر قسم کے جو خارچی لوگ ہیں وہ دیکھیں یا آپ رش لیکھ سکتے ہیں وہ ابھی چلتے ہیں اندر اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب بس نکل جائے گی تو اس کے بعد آپ کو ٹکٹ ملے گے انشاءاللہ یہ بس جب نکل جائے گی پھر ہم اندر سے اپنے لئے ٹکٹ کل کے لئے لیں گے اور انشاءاللہ کل پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور یہ جو ہے ٹکٹ در ہے یہاں پہ یہ سب لوگ انتظار میں بیٹے ہیں تو انشاءاللہ ابھی جو ٹکٹ جینے والا ہے وہ آئے گا لیکن اس کا کہنا ہے جب تک بس جو ہے نکل نہیں جاتی آل چاہاں تب تک ہم ٹکٹ کل والی نیز میں تو انتظار میں بیٹے ہیں انشاءاللہ ٹکٹ مل جائے گا اچھا یہ ہم تیار ہو گئے ہیں یہ ساوان ہے اور یہ عمل ہے یہ بھائی ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی ارپورٹ پر یہ نکلنا ہے ابھی اطر سے ہم بس میں جائیں گے پانچ گھنٹے بس میں سفر ہے ائرپورٹ کا اور پھر ہم ائرپورٹ رات کو دس بجے پہنچے گے اور انشاءاللہ صبح پانچ بجے انشاءاللہ ہم پاکستانے ہیں تو یہاں سے ہم اپنا سفر دور کرتے ہیں تو یہ ہفت یہاں سے یہ بھائی ہیں انسا جاتے ہیں ہم رشتی کریں گے انشاءاللہ سامان جو ہے وہ گاڑی میں رکھیں گے اور یہاں سے ہم بس کے لئے نکلیں گے ابھی تو بس پانچ بجے ہے لیکن یہاں سے ہم جلدی نکلیں گے کیونکہ وہاں پہ سامان رکھنے کا آج کلیت کا سیزن ہے تو سامان جو ہے وہاں پہ بس میں پھر جگہ نہیں ہوتی تو ابھی ہم بس کے لئے یہاں سے نکلیں گے اوکے اس کو میں یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ باہر گرمی ہے اوکے بیٹا چالو اللہ حافظ سامان سامان ہم نے رکھ لیا ہے یہ بس ہے اور گرمی تو زیادہ شکریہ ہے تو یہ سامان جو ہے ہم نے رکھ لیا ہے ابھی توڑا سا پانی شانی لیں گے یہاں سے بس کا سفر ہے پانچ گھنٹے اور پھر اس کے بعد جو ہے مسکت ائرپورٹ یہاں سے پانچ گھنٹے کا سفر ہے تو ابھی ہم یہ بتا کا دکھائیں گے اور ٹکٹ جو ہے ہمارا پہلے سے کل سے ہم نے بکنگ کی دیا انشاءاللہ پھر بس سیدھا مسکت بھائی جو ہے ہمارے چھوٹے دونوں کھڑے ہیں اور ہم بس میں بیٹھ گئے ہیں تو بس جو ہے ابھی روانہ ہونے والی پانچ گھنٹے کا سفر ہے ائرپورٹ کا تو یہ ہے فضل اور سامت دونوں چھوٹے بھائی ہیں میرے فضل بڑا ہے سامت چھوٹا ہے اچھا اگر آپ سامان جو ہے ٹائم سے لے آتے ہیں اور ٹائم سے اپنا سامان رکھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے پریشانی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لیٹ آ جاتے ہیں ٹائم کمتی ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے باغ دور کرنی پڑے گی اور کیونکہ ائد کا سیزن احساس کر گئے ائد کی سیزن میں تو سامان کا بہت تینسن ہے اس لئے جس نے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ سامان سامان کا یہ نیچے جو ہے شاید آپ کو کیمرہ بکھا سکیں لیکن سامان کا بہت مسئلہ ہے تو کوئی سامان لے کے ادھر بھاگر آئے کو ادھر بھاگر آئے اس لئے ائد کی سیزن میں جب نہیں جانا تو سامان جو ہے سامان والا ہے تو پھر پھر ٹائم پہ لے جو ہے آدھا گھنڈہ پہ لے جا کے وہاں پہ اپنا سامان جو ہے وہ ترتیب کھنی اب یہ دیکھیں یہ ٹینشن ہے سامان والوں کا سیٹ تو ہے اویلیبل ہے بکنگ ہے لیکن سامان کا جو ہے پرابلم ہے سامان جو ہے مشکل ہے اور سامان کے لئے لوگ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں تو سامان کا ٹوٹس رنچن ہے اس لئے اید کی سیزن میں جب بھی ہو تو پھر ایسا مسئلہ آتا ہے تو یہ بس کا ماحول ہے ہاں دوستو تو ہم ہمارا بس جو ہے یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور ٹائم ہے پانچ بچ کے گیارہ منٹ تو یہ جو ہے ہم روانہ ہو چکے ہیں سامان رکھنے کے بعد بہت مسئیبت سے سامان نہیں آ رہا تھا تو اب ہمارا لیڈی یہاں سے ہمارا سپر شٹارٹ ہو چکا ہے تو سامان رکھنے کے بعد کیونکہ سامان جو تھا وہ بہت زیادہ تھا لوگوں کا تو یہ اندر بس کے اندر جو ہے سامان رکھ دیا تو یہ اب یہاں سے ہم روانہ ہو چکے ہیں اور یہ پانچ بچ کے ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانچ بچ کے بارہ میرے رٹھے تو اب دیکھتے ہیں مسکت ایرپورٹ تک ہم کتنے ٹائم میں پوائنٹے ہیں اور کتنا ٹائم ہمارا یہاں سے البریمش ہے کمان سے مسکت ایرپورٹ تک ہمارا سفر ریتا ہے تو یہ ہم بالکل مینورٹ پہ چڑ گئے ہیں مثل یہاں پہ میں آپ کو اپنا گھر بھی دکھاتا ہوں اور یہ ہم بالکل مینورٹ پہ چڑ گئے ہیں اور یہ ہمارا گھر آ گیا ہے یہ گھر ہے ہمارا تو اب ہم ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں سفر میں اور یہ آپ کو امان کی جو بائر لوکیشن ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ شہر سے جو بائر کی لوکیشن ہے یہ دور دور تک مز رہے ہیں اور یہ جو ہے گھر لوگوں کے یہ پہاڑ لیکن کوئی کسی قسم کا سبزہ بائر آپ کو نظر نہیں آئے تو کسی کسی جگہ میں جو ہے جا کے مز رہے ہیں یہ البریمی شہر اور مسکت کے درمیان یہ سفر ہے ہمارا تو دیکھیں کتنے ٹیم میں پہنچتے ہیں آپ کو رستہ میں آہستہ آہستہ ہم اپ ڈیٹ کریں گے اچھا پاکستان کی طرح جگہ جگہ پہ یہاں پہ گاؤں ہیں یہ دیکھیں یہ گاؤں اور آگیا ہے تو یہ جو گاؤں ہے یہ دیکھیں مسجد بھی ہے گاؤں ہے مزرہ ہے یہ جو ہے دیکھیں کتنا خوبصورت گاؤں اچھا گاؤں کے سیڑ میں ایک شنگری بھی بنی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور پہاڑوں کے سنگ میں بہت زبردست قسم کا گاؤں ساتھ میں مزرہ بھی ہے تو یہ خجور کے درخت اور یہ بیچ میں مزرے اور وہ پیچھے دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ امان کا فلیک یہ پہاڑوں کے اوپر کچھ چیز بنی ہوئے ہیں اور یہ ایک یہاں پہ راؤنڈ آبورٹ آیا ہے یہاں پہ بدنی یہ روڈ جو ہے فلچ اس کے اوپر لکھا ہوئے فلچ خوادل کی طرف جا رہا ہے اور یہ راؤنڈ آبورٹ ہے تو یہ سین ہے بس کا ایک گھنٹہ ہو گیا ہمیں اور ہم سفر میں ہیں تو یہ جو ہے کسی جگہ میں کنسیکشن لیکن لوگ جو ہے زیادہ تر یہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں تک جو ہے آبادی لوگ ہندریتوں میں اور یہ یہاں پہ ایسی گھن دیہات میں جیسے آبادی کس طریقے سے ہے یہ کچھ آبادی سٹارٹ ہو گئی اور پتہ نہیں کونسی جگہ ہے لیکن پیچھے تک جو ہے اس کی آبادی ہے دراصل آپ کو بس میں توڑا شور سمائی دے گا کیونکہ لوگ ہیں بس میں باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی شہر ہے اومان کا لیکن یہ پتہ نہیں کونسا شہر ہے یہ شہر کا نام فلج ہے اور یہاں سے بس والا کچھ سواریاں بٹھائے گا کیونکہ کچھ سیٹیں ہمارے بس میں خالی ہے تو یہ فلج شہر فلج ہے اور یہاں سے کچھ سواریاں بٹھا کے پھر آگے روانا ہوگئے اچھا ایک سواری جو ہے اس کو بٹھا دیا ہے انہوں نے اور پھر یہاں سے ہم نکل پڑے ہیں تو یہ فلج شہر اور یہ آگے کا سین آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس شہر کا مین مرکزی جگہ ہے تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے مذرے ہیں اور مذروں میں اندر جو ہے پھر قسم کا فروٹ نظر آ رہا ہے سبزی نظر آ رہی ہے اچھا خجور کیلہ اور مطلب ہر قسم کے چیز جو ہے وہ اندر جو آ رہی ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہاں پہ سبزہ بہت ہے اور اس شہر کا نام ہے فلج عمان جو جب ہم بریمی سے چلے دیں تو بیچ میں جو ہے کچھ جگہ جو تھے بلکل سیرہ تھا لیکن یہ فلج کافی بڑا شہر ہے اور یہ اس کا ایک ڈاؤنڈ آبورڈ ہے اور بہت خوبصورت یہ لولو ہائیور مارکیٹ اور یہاں پہ جو ہے کافی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں یہ بھی ایک مارکیٹ ہے یہ کوئی جاما مجھے لگ رہا ہے کوئی جاما ہے یا کالج ہے اس طرح کی ٹیپ کی چیز لگ رہی ہے تو ہاں جی یہ سفر ہے اس میں ہر قسم کے لوگ بیٹے ہیں بنگالی بھائی مصری سودانی سری لنکا انڈیا انڈیا ہٹھان طب یہ بس میں جو ہے ہر قسم کے لوگ بیٹے میں اور ہمارا سفر جو ہے ائرپورٹ کی طرف بھائی 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 یہ خوبصورت مزرہ اور یہ کافی بڑا شہر ہے بھائی بس جو ہے پہنچ گئی ہے تو سامان جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سامان ہے بہت زیادہ سامان ہے بھائی سامان کا مسئلہ ہے اور یہ یہاں پہ خوڑا سا بریک ہے لوگ اس لئے اتر گئے ہیں لیکن سامان کا مسئلہ ہے بہت زیادہ یہ بھی لوگ بیٹے میں اور سب کا مسئلہ یہ سوہار ہے اور سوہار شہر یہاں پہ سامان کافی ساری سواریاں ہیں اور سامان بہت زیادہ پڑا ہے